اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب فہمیدہ سٹائل میں آپ کا ویلکم فہمیدہ آپ کے لیے بہت ساری دعاوں کے ساتھ سلیوز کے آئیڈیاز لے کر آئی ہیں بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی ونٹر کے حساب سے آپ جیسا سٹاف لیں گے لیلن کا لیں گے خدر کا لیں گے ایسے کے لیے ایسی ساری ہی جتنی بھی فیبریک ہے جتنا بھی سٹاف ہوگا ان میں یہ سٹائل بہت خوبصورت لگے گا آپ کے سلیوز بہت پیارے لگیں گے آپ چاہے ان پر فریل بنا کے لگائیں یا ان میں کف سٹائل میں بنائیں آپ دیکھئے گا کہ یہ سارے واقعی مطلب جیسے کہ ونٹر سٹاف میں جو ہوتے ہیں یہ سارے سٹائل اس میں اچھے لگیں گے آپ لون پر یہ بنائیں گے گرمیوں میں یہ بنائیں گے دیزائننگ ایسی ہی ہوتی ہے جو خاص فیبریک پہ اچھے لگتے ہیں آپ یہ بیل سلیوز جو ہیں خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کسی موٹر سٹاف سے بنائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ اس کا بیل سٹائل اس کی جو اس کا فلیر ہے اور یہ کاف سٹائل چھوٹا سا ڈیزائن ہے لیکن بہت خوبصورت لگتا ہے سیمپل سا سوبر سا کسی شرٹ پہ یہ آپ گیدرنگ والا ایک پائپین ہوتی ہے ایک یہ ایک انچ کی پٹی لگا کے بہت اچھا سا سٹائل یہ بنتا ہے سارے ہی سلیوز آپ دیکھئے گا کہ آپ کو اچھے لگیں گے آپ جیلور پر بنا سکتے ہیں آپ خدر پر بنا سکتے ہیں لیس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں ٹرائینگل کٹنگ کر کے اس میں آپ جیسے لیس کی فلنگ کر کے یہ سٹائل ویسا بنا ہوا ہے آپ چاہیں تو یہ کنٹراس میں بنا لیں یا آپ میچنگ میں بھی بنا لیں لیس کے ساتھ سلیوز بنانے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اپنی بیبیز کے آپ خاص طور پر ان کی فرافت کے یہ سٹائل آپ بہت بتا سکتے ہیں نیٹ لگائیں اس کے اوپر پھر فرل لگائیں اس کے اوپر پھر وہ سلیوز کے ساتھ ساتھ جو ہے میچنگ کی کر لیں کنٹراس میں کر لیں بہت خوبصورت لگتا ہے اب یہ امرائیڈری والے سلیوز یا یہ نیٹ جو موٹی والی نیٹ ہوتی ہے اس کے امریلہ سلیوز بنا کے ویلوٹ کے ساتھ ہی کتنا خوبصورت ہے سیم کلر ہے شیڈ میں فرق ہے ظاہر ہے ویلوٹ کے اور اس میں شیڈ میں فرق آتا ہے لیکن کلر وہی ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ اگر یہ بنا کے یہ ترسلز بھی آج کل بٹنوں کے ساتھ بہت چل رہے ہیں آپ یہ سلیوز سے بنا سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے ترسل بٹن کے ساتھ اٹیج کر کے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں کچھ یونیک ہی کرنا ہے یہ لیس اور یہ پلیٹس ڈال کے یہ سلیوز بنے ہیں یہ باکس پلیٹ ڈال کے اندر اس کی فیلنگ نیٹ کی فیلنگ کر کے انہوں نے جو کہ یہ ڈیزائن بنایا ہے آگے بڑا سا کف لگا کے اور بٹن لگا کے لوبس لگا کے پھر بٹن لگائے گئے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ ڈبل کپڑا لے کے جو فریل لگائی جاتی ہے یہ اس طریقے سے لگایا ہے فریل آپ چاہے ٹیشو کی لگا لیں فریل چاہے آپ کسی بھی کپڑے کی لگا لیں لیکن فریل کے لیے کپڑا ہیچا آپ باریت استعمال کریں اسی سے اس کی خوبصورتی آتی ہے یہ سارا بو لگا کے بہت سمپل سا سادہ سا بیچ میں کٹ لگا کے اور پھر ان کو اٹیچ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بوز کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے یہ کاف سٹائل ہے بہت یہ خوبصورت لگتا ہے اس کے ساتھ کوٹ کالر بنایا جائے یا اس کے ساتھ فرنٹ شرٹ بنائی جائے ڈبل پریسٹی بنائی جائے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ یہ ساری ٹرائی اپنی بیوی کے لیے کریں اپنے لیے کریں لیکن کیجئے ضرورت آپ کی آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا ہی سلیسٹی چاہی ہیں آپ اگر خود بنانا چاہیں خود ٹرائی کرنا چاہیں اور برنہ اگر آپ کسی سے سٹیس کرواتے ہیں تو یہ آپ ان سے بھی بنوا سکتے ہیں یہ سلیسٹ سب سے زیادہ پیارا ہے انتہائی شوبر گی اور خوبصورت گی بہت خوبصورت پریسٹی ہیں آپ کو انتہائی ہوگا اگر آپ کا ایک پلین سوٹ بھی ہے اس پہ صرف آپ سلیسٹی بنا کے بھی اس کو ایک ڈیزائنر سوٹ کی شکل دے سکتے ہیں اب یہ فریل جو ہے اوریپ کپڑے کی ہے اس میں گیادرنگ نہیں کی گی ہے لیکن اوریپ کٹنگ کر کے بلکل راؤنڈ میں میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ فریل کیسے کٹی جاتی ہے یہ راؤنڈ میں ساری کٹنگ کر کے اور پھر اس کو لگایا جائے تو وہ ایک فریل کی شکل میں آ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں بیل سلیس کتنے سٹائل میں ہیں کتنی لیئرز میں ہیں تین تین لیئرز میں ہیں آپ ایک پلین لیئر لگا لیں اوپر چیک والی لگا لیں پھر اس کے اوپر لیسٹ اٹیج کر لیں تو وہی بیل سلیس جو ایک عام سے لگتے ہیں وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ اپنی بیبی کے لیے سٹائل بنائیں بہت اچھا لگے گا آپ یہ سلیس اس کے بے شک نہ بنائیں صرف وہ اوپر والی فریل لگا لیں ہائی نیک پہنا لیں اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک سوٹ اس کا بیبی کا مکمل ہو جاتا ہے یہ سب ڈیزائننگ آپ کے لیے جو بچیاں ٹاپ پہنتی ہیں ان کے ایسے سلیس آپ خود بنا سکتی ہیں لیس کی مدد سے تیار کر سکتی ہیں کسی کے ایک کو بھی ڈیزائن کو آپ کاپی کر کے بنا لیں کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے آپ کی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو آپ یہ ویڈیو آنے تک دیکھیں